نمشکار ہندو فوبیا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے چاہے امریکہ میں رہتے ہوں کینیڈا میں رہتے ہوں دنیا کے کسی بھی دیش میں آپ رہتے ہوں آپ کا تعلق بھارت سے ہو تو آپ محسوس کریں گے کہ اگر آپ تھوڑی سی بھی کسی آہ اسلامی کا آگنیزیشن پہ بات کریں تو اسلاموفوبیا کا چارج لگ جاتا ہے یا اگر کسی ایسی آہ سوشل آگنیزیشن پہ بات کریں جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ ان کے وچار ایکسٹریمسٹ ہیں تو آپ پر ان کے خلاف ہونے کا لگ جاتا ہے مگر صبح و شام آپ ویسٹ کا کوئی میڈیا اٹھا لیں کوئی اخبار دیکھ لیں کوئی ٹی وی دیکھ لیں ایک بات بار بار کی جاتی ہے کہ ایکسٹریمسٹ ہندوتوہ گورنمنٹ انڈیا رائز آف ایکسٹریمسٹ ہندو ازم یہ بات صرف بھارت کی حد تک نہیں بلکہ پوری دنیا تک یہ بات پھیل گئی ہے اور اسی بات کے پیش نظر کینیڈا میں رہنے والے ہندو برادری کے بہن بھائی اور جیسا کہ میں خود کو بھی ہندو ہی کہتا ہوں i'm a hindu born in muslim faith this is my conviction day and night تو میرے سمیت وہ سب اس بات پہ دکھی رہتے ہیں کہ ہندو ازم تو ایکسٹریم ازم کی بات کرتا ہی نہیں ہندو ازم تو most accommodative religion on planet ہے بھارت ایک ایسی دھرتی ہے جہاں ہر شخص گیا اپنی refuge ڈونڈا اور وہاں پہ رہا وہ شخص اس لیے کہ بھارت ہر ایک کو پناہ دیتا تھا آپ دیکھ لیجئے اگر ہسٹری اٹھائیں تو پرافٹ محمد کی جنریشن کے لوگ بھاگے اور بھارت میں جا کے انہوں نے کوئی گیارہ سو بارہ سو سال پہلے پناہ لی اور بھارت نے ان کو پناہ دی بھارت کے ساؤتھ میں دنیا کی پہلی ماسک بنی اسی طرح کرشن ورلڈ سے لوگ جب ان کے آپس کے crusades ہوتے تھے وہاں سے بھاگتے تھے تو بھارت جاتے تھے اور اب بھارت میں ہزاروں لاکھوں چرچ ہیں ان کی گھنٹیاں بج رہی ہیں بھارت نے ان کو پناہ دی اور سماج کا حصہ بنایا یہ بھارت کا اتحاس ہے یہ بھارت کی ہسٹری ہے اب جو ہندو سیولائزیشن کی ریوائیولیزم کی بات پرائمیرسٹر نیندرہ مودی کر رہے ہیں اس کو بنیاد بنا کر پوری دنیا میں شور ڈالا جا رہا ہے مودی جی کے خلاف کچھ کر نہ سکا کوئی بھی تو سی اے کا مدہ ہاتھ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ سی اے اے میں چونکہ نہیں ڈالا مسلم کا نام تو اس لیے ہم پرٹیسٹ کریں گے دنیا بھر میں تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ سی اے میں مسلمانوں کا نام ڈال دیں اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر پاکستان کو بھی بھارت کا حصہ بنا لیں بنگلہ ڈیش کو بھی بنا لیں اور افغانستان کو بھی بنا لیں پھر باقی بچے گا کیا اگر مسلمان بھی ان کو دعوت دے رہے ہیں تو پھر ان کو بھی بھارت کا حصہ بن جانا چاہیے بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جس کے پیش نظر آج ہم باتشیت کریں گے ہندو فورم کینیڈا پر ہندو فورم کینیڈا اسی ایشو کو دیکھتے ہوئے ہم بھارتیوں نے یہاں کینیڈا میں اس کو ایک بڑی ارگنیزیشن کے طور پر کریٹ کیا تاکہ ہم بھارت کے بارے میں جو مسکنسیپشن ہے ہندو دھرم کے بارے میں سناترم دھرم کے بارے میں اور جو مودی سرکار کے بارے مسکنسیپشن ہے وہ دور کریں دیکھئے ایک بات میں یہاں پہ کلیریفکیشن کر دوں مودی سرکار اس وقت کی سرکار ہے اور وہ بھارت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ آئندہ آنے والے سالوں میں نہ رہے تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بی جے پی کو ہی صرف سپورٹ کرنا ہے ہم نے بھارت کی سیویلائزیشن کو سپورٹ کرنا ہے اور سب سے بڑا مدہ کینرہ میں بیٹھے ہوئے ہم بھارتیوں کو یہ ہے کہ ہمیں یہ بیک لیش کیوں فیس کرنا پڑ رہا ہے ہم پر ہندو فوبیا کا یہ جو صبح و شام اٹیک ہوتا ہے ہم اپنے رائٹس کا مانگیں گے میرے ساتھ سٹوڈیو میں ڈائریکٹرز ہندو فورم کینیڈا جناب راو صاحب اور ڈاکٹر جاکپال جی بیٹھے ہوئے ہیں راو صاحب میں نے تھوڑی لمبی بات کر دی لیکن یہ ہے میرا خیال ہے جو ہندو فورم جو آپ نے کریئٹ کیا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں کیا یہی سپیرت میرا خریف دین ساتھ بینیو سوڈیو کیونکہ ہماری خورم کیونک ہمارا ہے برای خورم کیونک حٹوم کیونکہ ہماری خورمی ب sundانی سوڈیو چیزی صاحبی کے چیزی کچھ میرے رہا ہے جیسرا رہا ہے بہت آپ نے اچھی بات کی جی کہ میں جیسے اپنے انترکشن میں کہا کہ سی اے کو مدہ بنا کے یعنی بہانہ بنا کے انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا حالانکہ سی اے تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو پرسیکیوٹیڈ کمیوٹیز ہیں ہندو سکھ چین بودھ پارسی پٹیکللی اسلامی ریپبلک جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو ریفیوج دیا جائے یہ تو بہت پرانا ڈریم تھا یہ تو گانڈی جی نے میری کہا تھا مگر اگر مودی جی اس کو کرتے ہیں تو ایک دم سے وہ ہندو طواہ سکیوٹی ہو گیا تو کیا آپ سویمیتے ہیں کہ یہ اس کو ہم کیا کینیڈین پولٹیشن کو سمجھا سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں پرسٹ اف آل they don't know the facts their canadian politicians you know and the canadian public doesn't know the facts we have to present the facts we have to educate them we have to show them what we are doing it basically we are inviting the refugees were persecuted in neighboring countries right example there's several hundred thousand people where existing hindus in Pakistan there no longer there now they are تحت جوالے تاکرامonton! وہ ہوگی چکتے ہیں وہ انرافیات کوری جواران چاہے کے لئے تو ، جنتم برمان دکھونے ہیں کامچنتان، بے امیارتین و میرنون ، ملاد منور ، بیشنی دارمان خورن شریلانکا تمیلز ، بہترین جوارمان نعمل ضرورتی پیشتید ، موانج تو جیاند نگلید ، بے امیارتین لہنید ، بہتران کتھنا people who are from neighbouring countries such as Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. So there is no question of racism. More than 1 million Tamil Shri Lanka Hindu refugees are staying in Canada. More than India. Sorry in Madras. But we are not giving them citizenship. If we are racist, if you want to give Hindu citizenship, we could not give a persecuted community from Shri Lanka. 1 million refugees who are staying in it. Yeah, yeah. Rao sir, I have a question here. I have to remember that 2,5 years ago in Afghanistan, there was a tribe of a attack. I had a country with a Canadian politician to say that Canada is the world of refugees. Sirians, thousands of people who are calling us. We are not. But the couple hundred Sikhs and Hindus in Afghanistan in the Taliban who are being tortured in a long period of time, they will also call them. So this Hindu Forum Canada will ever think that Canadian politicians can understand that the Hindu community in Afghanistan or Pakistan has been persecuted in the Hindu community, they will call them in Canada when they call them all over the world. So basically I will request a Canadian politician to bring these persecuted people. If they want to bring it to Canada, that's fine. If they don't want. If India is bringing it and you are blaming India for racism. Okay? That's my goal. Yeah. No, it was very good that you have talked about. I am Dr. Raj Mpalasaj. I am coming to you. So Dr. Raj, tell us what we are doing. you are doing. That is your team and you have to be enthusiastic director must begin to work as well and I am grateful for success. Because it is an excellent cause. You are a good good man. You are one of many human beings and scientists by profession. So do you see that the Hindu Forum Canada Maria's goal can release the Hinduism and India to do what also can you overcome the purpose and goal? Actually that Hinduism means that the سناتن درم تھا جی باسو دیوے کٹم جو بولتے ہیں کہ ہم سبھی درموں کی رسپیکٹ کرتے ہیں بہت اچھا ہم مانتے ہیں کہ پورا جو بشب ہے وہ ایک ہی ہے ایک ہی پروار ہے جو اب انٹرنیٹ سے بولتے ہیں جو ہمارے بہت سارے مدد کی لاکھوں سالوں سے لکھا ہوا ہے کہ باسو دیوے کٹم کہ ہمارے لیے پورا سنسار بھائی بہن ہی ہے تو اگر جیسے جو ابھی جو ہندو فورم کینڈا بنا اس میں کسی کو ٹارگٹ کرنے کا مطبل نہیں ہے اس میں ہمارا جو مین ہے کہ جو بھی ہندو یا سکھ جو بھی منورٹیز ہیں all over the world ان کو کوئی بھی پراؤلم آتی ہے تو وہ ہم اپنے کینڈین پولیٹیشن تک ان کا میسیج بچائیں گے کہ اس کا میننگ یہ نہیں ہے کہ we are against any other religion we want to help those brothers جن کو پروسیکیٹر کیا گیا ہے کسی نہ کسی قارن سے جیسے پاکستان میں منورٹی جو اجادی کے ٹائم پر بارہ پرسن سی ابھی دو پرسن رہ گئے تو سیم ٹھنگ افغانیستان میں میرے کر لیس دن وون پرسن رہ گئے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی سو وی وانٹ ٹو کی ہم ان کی help کرتے ہیں جو سی اے کا مسئلہ ہے جیسے سی اے میں بھی جہی لکھا کی جو بھی منورٹیز ہیں ان نیورنگ کانٹریز میں ان کو ہم سیٹیجن چھپ دیں گے تو اگر جو انڈیا کے پولیٹیشن جو اٹھا رہے ہیں کہ مسلم کو بھی کر دو جو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا کہ اگر ان کو کار دو ٹھیک ہے سیم ہی یا پھر تو ایک ہی ہو گیا پھر تو ان کو بھی پار بنا دے بھارت بانگیا example they are talking about muslim people right now i am saying dr sahab see one million sri lankan hindus are in canada right why modhi government is not giving citizenship to them yeah yeah i am asking you there are more than one million buddhist refugees they are all part of sanatandarma why modhi government is not giving citizenship so i think it's a valid point ھام ask ki jよう yeah ۔ نہیں نہیں بہت اچھا point ۔ یہ ہم یہی میسیج پہنچانا چاہتے ہیں دیکھی راو صاحب ایک اور بھی مسئلہ ہاں ہے جب ہم کینیڈا کی خاصتوں پر بات کرتے ہیں جو ہماری hindu برادری ہے یہاں پر ان کو ان کے rights as hindu جو ہوتے ہیں وہ کوئی politicians نہیں مانتے ہیں politician آپ جائیں گے تو مسلم vote ایک ہے یا کوئی باقی جو برادرییاں ہیں تو وہ ہے ہم ان کے خلاف نہیں ہیں ہم کہتے ہیں وہ اپنا کام کریں لیکن ہماری جو ہندو برادری ہے ان کی تو بھی ذمہ داری ہے یہاں کینیڈا میں کہ وہ بھی اپنے ہونے کو منوائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہندو فورم اس میں کوئی help کرے گا The main reason for forming this Hindu forum in Canada is to educate Canadian politicians and to raise awareness that Hindu culture also exists in Canada Hindu religion also exists it doesn't mean that we are keeping quiet you can exploit or you can talk whatever about us that is not the way so we want to educate the Canadian public and Canadian politicians about what is Hindu forum in Canada, why we form this organization and how to defend our Hindu civilization بہت important بات ہے ڈاک ساہم آپ بھی بڑے ایکٹیو ہیں کہ ڈایسپورہ میں ہیں تو ہمارے گروپس ہیں ہم سب گروپ سے محبت کرتے ہیں لیکن کیا اس کاوز کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہندو فورم کینیڈا کے ساتھ بہت سارے لوگ ملیں گے آکے جیسے جو لوگ دیکھو میرا پہلے میں بھی کبھی ایسی کبھی فورم میں آیا نہیں ٹھیک نہیں ہر بندے کا پرولم یہی ہے نا کی جو ہمارے سناتان دھر میں ہر بندہ اپنے بچوں کو کہتا میرا گھر اچھا رہے میرے کو کہہ لے نہ دینا تو جو دوسرے ریلیجن وہ جنائٹڈ ہیں وہ کہہ کرتے ہیں جیسے ایون ہندو پپولیشن جہاں کافی سٹرونگ ہے مگر آپ دیکھو کوئی آپ کو ایم پی نہیں اتنے ملتے کوئی ایم پی پی نہیں ملتے کیونکہ بوٹی نہیں ڈالتے لوگ ان کو میرا بیٹا ایم بی اے کر لے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جے انجینر بن جے دھرم کے لیے کچھ نہیں کرنا جو میں میں نے آپ میرے سے سینئروں سیکھا کی جار اگر میں اپنے لائف کا پانچ یا دس پرسنٹ ٹائم بھی دوں جو کی ہر ریلیجن کو دینا چاہیے ہر میں کہتا ہوں کی جو مسلم ہیں ان کو اپنے ریلیجن کو دینا چاہیے سکھوں کو اپنے کو بلکہ سیم ٹھنگ ہندووں کو بھی اٹھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بچوں کا دیان دکھو نائنٹی پرسنٹ گب ٹائم ٹو یا فیملی ان بیجنس پر دس پرسنٹ آپ جو اپنے دھرم کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جرور کر اس سے کیا ہوگا جیسے جیسے ہماری سٹنٹھ بڑے گی پولیٹیشن ہمیں سنیں گے اگر ہم بولیں گے کہ ایسے ایک دو فورم بنا لیے اور باتیں کر لیے کوئی نہیں سنیں گے ٹھیک بات ہے ہم یہ بات چیت تو مسلسل کرتے رہیں گے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ٹیک ٹی وی اکثر یہ بات چیت کرتا بھی رہتا ہے کہ بھئی ہندو دھرم یا ان کے لیے ان کے خلاف بات کرنا تو بہت آسان ہے جس کا جی چاہتا ہے مو کول کے بات کرتا ہے تو اس کی پروٹیکشن کے لیے کہ ایسا نہ ہو آپ دو اس میدان میں آئے ٹائس پورا کو ساتھ جوڑیں گے بہت سارے کام کریں گے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ لوگ سیمنار کریں گے کانفرنسز کریں گے پولیٹیشن سے بات چیت کریں گے میڈیا کو بتائیں گے یعنی وہی بات جو راو سب بار 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 کہ رہے ہیں کہ ہم آورنسز کریں گے آخر میں میں آج کی بات چیت میں یہ بات ہی راو سب ہم کرتے رہیں گے لیکن آج کی بات چیت میں آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ مجھو چاہتا ہے کہ اس سے زید میں بات چیتے ہیں which is grandmother, is not a racist government, and people are defaming the indian government for racist ideology and hinduism ideology, which is incorrect. You are absolutely right Rao sahab, it's not just about hindu community, diaspora in canada, if we look at, for instance, jewish community, if someone defames Israel, the impact goes to jewish community. If someone defames india the impact goes to hindu diaspora so unnecessarily defaming any foreign government without any basis is not fair that's right اس میں جو جس میں جے نہیں میں بولا جو ہماری جیسے indian government وہ elected government اسے دونے کسی نے بات کی دیا رہا in majority government in both the houses تو اگر ہم وہ government اس کے لیے ہندو اور سناتن دھرموالوں کو تو کرنے چاہیے میں دوسرے دھرموالوں جو انڈیا کو بلونگ کرتے چاہے کرسچن ہیں سکس ہیں اور مسلم ہیں ان کو بھی کیونکہ گورنمنٹ تو اپنی ہے نا ہمارے دیش کی اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو کوئی بھی پولیٹیشن ہے چاہے کسی بھی ریلیجن کا ہے ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ بھائی here you are wrong یہ آپ کی گلتی ہے تو ہندو فارم ہم نے ہندووں کے لیے نہیں بنایا ہم چاہتے ہیں کہ سبھی دھرم کے جڑے اور ہندوستان کی جہاں انڈیا کی کوئی بھی ڈسرسپیکٹ کرتا ہے ہم انہیں کلیریفائی کیا جائے thank you very much ڈاکٹر راج اکپال جی thank you very much راو صاحب I'm very grateful for your time viewers آپ نے بات چی سنی ہندو فارم کینیڈا کے ڈائریکٹرز کی یہ ہم نے ایک series ہے جو ابھی شروع کی یہ awareness بہت ضروری ہے جو بات ڈاکٹر راج اکپال نے کی راو صاحب نے کی کہ مسئلہ صرف بی جی پی کی سرکار کا نہیں ہے ایک mandate کا ہے اس mandate کا بھی respect کرنا اور جیسا میں نے کہا کہ جیسے unnecessarily اگر کوئی اسرائیل کو defame کرے گا بغیر کسی وجہ کے تو اس کا impact پڑتا ہے جیوش کے community پر اسی طرح unnecessarily کوئی defame کرے گا بھارت کے mandate پر اور جبکہ وہ غلط کر رہا ہے ایسا ہے نہیں نہ تو سناترم دھرم ایسا ہے نہ بی جی پی کی سرکار ایسی ہے ویسے politically آپ criticize کر سکتے ہیں میں کر سکتا ہوں وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر دھرم کو آپ target کریں گے particular in Canada تو ہندو فورم Canada is here to defend ہندو civilization آج کا بلا تکللل تائزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ